موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلاس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا فلاسہ دیکھیں نواز شریف ہر روز نئی بات کر رہے ہیں اور سیاسی محول کی گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے دو مختلف نکتہ نظر عوام میں بیانیے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں ایک نکتہ نظر یہ بھی ایکٹیو ہو رہا ہے کہ کسی حد تک نواز شریف بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ نکتہ نظر بھی زیر بحث ہے کہ اس وقت ہی یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں الگ صوبے پر لانت ملامت کرنے کا معاملہ قومی اسمبلی تک جا پہنچا سوال اٹھ رہے ہیں کہ نئے صوبے یا صوبوں کا مطالبہ کیا غیر آئینی ہے پیپلز پارٹی کی پڑھلی کی قیادت بھی اس اہم ترین معاملے کو سیاسی رنگ رنگنے کے پر تول رہے ہیں سوال اٹھائیں گے کہ کیا سندھ میں صوبے بنانا ضروری ہے یا نہیں پاکستان میں پہلی بار ٹرانس جنڈر اینڈ انٹر سیکس نے جنرل ایکشن کے لیے اپنا پہلا منچور تیار کر لیا ہے جو جلد صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے سوال اٹھائیں گے کہ باقی صوبوں کی نسبت خیبر پختونخواہ میں ٹرانس جنڈر کی ہلاکتوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے اب تک کی صورتحال کیا ہے آج میاں محمد نواز شریف نے پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے احتساب عدالت بھی آج جسوبوں پیش ہوئے وہ وہاں پر دیئے گئے جو بیانات تھے ان کو پڑھ کر سنایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ شروع ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آمر کو کٹہرے میں لانا کی طرح مشکل ہوتا ہے جبکہ مجھے نکالے جانے کی سب سے بڑی وجہ بھی پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس ہے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ انہوں نے آج ساری باتیں کی جو ہم نے اس کا انیلیسز کیا تو ہمیں یہ بات سمجھائی کہ نو پوائنٹ پر انہوں نے بات کی ہے نمبر ایک انہوں نے ایک سو ستائیس سوالوں کا جو جواب دیئے ہیں عدالت میں ان کی بات کی ہے نمبر دو انہوں نے مجھے نکالنے کی یعنی ان کو اپنے نکالے جانے کی انہوں نے وجہ بیان کی کہ مجھے کیوں نکالا گیا جس میں ایک پوائنٹ جو پرویز مشرف اور مقدمہ چلانے والی بات تھی نمبر تین اسلام آباد اور جو دیگر دھرنے ہوئے ان کے مقاصد اور ان کی وجوہات میں انہوں نے بتائی اور اس میں کئی انکشافات کیے نمبر چار انہوں نے خفیہ ادارے کے اس پیغام کا ذکر کیا جو انہیں پہنچایا گیا کس ذریعے سے پہنچایا گیا اپنے پریس کانفرنس میں دیکھا نمبر پانچ پوائنٹ جو تھا انہوں نے یہ پانچوہ پوائنٹ یہ بتایا کہ لیاقت علی خان اور زلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا پھر نمبر چھے جو پوائنٹ تھا انہوں نے کہا کہ مشرف کیس کا ذکر انہوں نے کیا اور الزامات لگائے اور ان پر بڑے انکشافات کیے نمبر ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یعنی انہوں نے کمپیر کیا کہ جب پرویز مشرف پر کیس بنا تو کیا ہوا اور ان پر جب کیس بنا تو کیا ہوا نمبر آٹھ انہوں نے خود پر لگے غداری کے الزامات ناہل قرار دینے والے معاملات سیسیلین مافیا گارڈ فادر وطن دشمن اور غدار کہنے کی بات کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ کلیر کیا کہ میں کسی سے حبل وطنی کا سرٹیفیکیٹ لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں یہ آٹھ پوائنٹس کا ذکر ہوں گا پھر جو نوہ پوائنٹ تھا انہوں نے اپنی ناہلی کی وجوہات بیان کی اور کہا کہ میری ناہلی اور پارٹی صدارت سے ہٹانے کے اسباب و محرکات کو قوم بھی اچھی طرح جاتی ہے کیا میرے خلاف فیصلہ دینے والے ججوں کو مانٹرنگ جج لگایا جا سکتا ہے اس حوال کیا انہوں نے پھر انہوں نے کیا کسی لفظ کی تشریح کے لیے گمنام ڈکشنری استعمال کی جاتی ہے پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کیا کسی سپریم کورٹ کے بینچ نے جی آئی ٹی کی نگرانی کی ہے کیا کسی نے اکامے پر مجھے ناہل کرنے کی درخواست دی تھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا آج سنو نے جو پریس کانفرنس کی اس کے اہم نکات میں انہوں نے کیا کہا وہ دیکھ لی جئے اب وقت آگیا ہے کہ آئین سے گداری کرنے والے ڈکیٹر کو ٹہرے میں کھڑا کی مشرف پر مقدمہ قائم کرنے اور اس کاروائی کو آگے بڑھانے پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھے کس کس طرح کے دباؤ کا نشانہ بننا پڑا چھوٹے، بے بنیاد، من، گھڑن اور خود ساختہ مقدمات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سر خطاق کے نوکری کرنے سے انکار کر دیا میں نے مشرف اخلاق مقدمہ نہ بنانے سے انکار کر دیا میں نے اپنے گھر کی خبر لینے حالات ٹھیک کرنے پر اصرار کیا میں نے سانچہ پولیسی کو قومی مفات کے مطابق دھالنے کی کوشش کی میں نے پوری سچائی اور دیانت کے ساتھ اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جب سے ایک سو ستائیس سوالوں کی بات آئی ہے میاں محمد نواز شریف روز نئی باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کلیر کیا تھا کہ ان کے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں اور وہ بہت سارے راز سامنے لائیں گے اب سوال یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سیاسی محول کی گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس وقت محول جو بن رہا ہے عوام میں دو نکتہ نظر عوام میں بیانی کی صورت سامنے آ رہے ہیں ایک نکتہ نظر یہ کہہ رہا ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے کہ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک نواز شریف صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں اپنے ان نو نکات میں لیکن ایک نکتہ نظر یہ بھی زیرے بحث ہے کہ اس وقت ہی یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں جب وہ خود وزیر آزم تھے اس وقت کیوں نہ کی آئیے ذرہینی دونوں نکتہ نظر پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار پی جے میر صاحب میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا میر صاحب نواز شریف صاحب آج بولے تو کھل کر بولے ہیں اب سوال سب سے پہلی اٹھ رہا ہے کہ ان کے انکشافات سے اب ہوگا کیا کچھ عرصہ پہلے ہم بات کر رہے تھے تو تقریباً وہی باتیں سامنے آئی ہیں کیا ووٹرز اپنا ٹرینڈ تبدیل کریں گے جو ان پر الزامات لگے تھے اور جو ناہلی کے بعد ایک نیرٹیف بلڈ ہوا تھا عوام میں کیا اب جو وہ انکشافات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ووٹرز اپنا ٹرینڈ تبدیل کریں گے دیکھیں جو ایک انجیکشن میاں صاحب نے لوگوں کے اندر ایک انجیکٹ کر دیا ہے وہ انجیکشن تو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک ویو پوائنٹ ڈے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویو پوائنٹ اس وقت دیا کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اردوگان کے لیے استانگول میں لوگ نکل آئے اور اس کے بعد انکرہ میں آگے شاید یہاں بھی یہی ہوگا لیکن نہیں ہوا کیونکہ ہماری قوم آپ کو پتہ ہے انہی کا بڑا ایک نیرٹیف ہے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے قدم بڑھایا دیکھا پیچھے بندہ کوئی نہیں اب یہ ایک فیکچول چیز ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پلے آف کیا کوشش کی کہ جتنا وہ پریشر ڈال سکیں تو از اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ پوش کامس ٹو اکرنچ کیا ہوگا لیکن آپ کی جو نیشنل اکانٹویبیلٹی بیورو ہے یہ چلتی رہی اپنے ایک کورس کے اوپر سپریم کورٹ ایک کورس کے اوپر چلتے رہے یہ جلسے کیے لوگوں کو بتایا کئی لوگ سمجھ گئے کئی لوگ نہیں سمجھے لیکن ایڈ او دے دے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹوٹل سیناریو کے اندر بیفور دے ڈیسیزن کمز ایک کنفیوشن کریئٹ کر دی گئی ہے اب یہ جو کنفیوشن کریئٹ کر دی گئی ہے یہ الیکشن میں میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو یہ نقصان دے گی اور اب یہاں بات آتی ہے ساری کنوکشن کی جو لوگ ہیں جو آئین کے ایکسپرٹ ہیں قانون کے ایکسپرٹ ہیں وہ انہوں نے اپنا ہر طریقے سے اینگل کر کے نچوڑ لگا لگو کے کہہ دیا ہے کہ اب ان کی کنفیوشن ایز ایمنٹ اب کنفیوشن ایمنٹ ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے اب نیچرلی ان کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک نیریٹیو چینج کیا ہے بلکل یہ پولیٹیکلی گمکری ہوتی ہے جو کہ ہر انسان کرتا ہے اور پلے آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ جو پولیٹیکل گمکری ہے یہ اس وقت جو انہوں نے اپنا نیریٹیو چینج کیا ٹھیک ہے آئی ویش یہ پہلے کر دیتے ان کو چودری نصار نے بھی کہا اور بھی اچھے لوگوں نے کہا کہ پلیز ڈو ناٹ ٹیک دس اسٹیبلشمنٹ آن یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرتے ہو جہاں بھی ہوا ہے آپ دیکھو گے کہ وہاں کچھ نہ کچھ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں میہ صاحب تھری ٹائمز پرائم منسٹر اب کوششن اٹھتا ہے یہ ایک دفعہ ان کو اگزیکٹیو اڑا دیتے ہیں غلام اساق خان دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے ان کو یہ جنرل مشرف اڑا دیتے ہیں تیسی دفعہ ان کو دیڈیشری اڑا دیتی ہے what is the problem the problem is confrontation آج جو نیریٹیو چینج ہوا ہے I can tell you غلام مرتضہ جو people to be who really will and always will control the workings of this country یہ trust deficit create ہوا ہوا ہے اس trust deficit کو میں سمجھتا ہوں اس اگلے elections میں آپ کے سامنے بلکل کلیر نظر آ جائے گا کیوں جو نیریٹیو جو نیریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں against the press conferences جو نیریٹیو بیلڈ کر رہے ہیں پہلے دن سے لے کر یعنی راولپنڈی سے جب چلے اس میں ہم جلسوں کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو crowd اکٹھا ہو رہا ہے چاہے وہ پانچ ہزار کا وہ تقریباً ہر علاقے میں جا کے اس نیریٹیو کو بلڈ کر رہے ہیں اور لوگوں میں indulge کر رہے ہیں اور crowd pull بھی کر رہے ہیں اور اس میں response بھی لے رہے ہیں پھر وہ press conference کر کے پھر میڈیا کے ذریعے پھر press conferences کے ذریعے وہ indulge تو کر رہے ہیں کیا وہ impact نہیں دے گا I don't think so عمران خان بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ سارے آکے عمران کو vote دیں گے یہ people's party کر رہی ہے کیا خیال ہے وہ ان کا دیں گے یہ سارے جو جلسے ہیں آپ اس پہ مت جائیں آپ نے دیکھنا ہے on the day of the pulling کون نکلتا ہے یہاں یہ بات آتی ہے اور کون نکلواتا ہے کون نکالتا ہے اور کون vote ڈالتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ جلسوں کے اندر یہ نون کے جلسوں کے اندر تحریک کے بندے ہوتے ہیں یہ تحریک کے جلسوں کے اندر نون کے بھی بندے ہوتے ہیں تو آپ اس کو مت seriously لیں میرے صاحب پھر اس کے بعد سوال پر یہ آتا ہے کہ نواز حریف صاحب کی جو establishment سے لڑائی تھی اس کا یہ آخری راؤنڈ تھا یہ clear کر دیا اب پھر باقی چونکہ چند دن رہ گئے ہیں اب پھر باتیں میدان میں ہی ہوں گی جا کے افسوس سے یہ جو آپ نے بات کی ہے افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا خیال تھا یہ کوڈی گراہ ہے اس وقت کیونکہ میرا خیال establishment بھی کہہ رہی ہے کہ بار بار ہم آتے ہیں ہم لاتے ہیں یا کرواتے ہیں جو بھی ہے تو ہمیں confrontation یہاں مل رہی ہے آپ ہمارے ساتھ مل کے نہیں چل رہے اور مجھے کبھی تک تو یاد ہے جب manifesto آ رہا تھا پی ایم ایل این کا تو اس وقت نجم سیٹی صاحب کو لگایا تھا کہ civil and military relations آپ ٹھیک کریں اس کو کون کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے آپ کے سامنے آج انہوں نے بات کر دی کہ جنرل مشرف کا میں ٹرائل کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے پتہ ہے اور میں آپ کو پہلے ہوں کہ شباز شریف صاحب نے یہ ٹرائل نہیں پہلے میں آپ کو پہلے پہلے اور بریگیڈیا نیاز مجھے چاک شہزاد پہ تھے وہاں یہ بات چلی تھی جنرل مشرف تھے اور یہ بات تھی کہ نہیں جی یہ پش کر رہے ہیں لیکن شباز شریف will do his best کہ یہ اس طرح کی نہ جائے کیونکہ اس کا ایک بہت لمبا ایک آفٹر ایفیکٹ ہوگا یہ ایفیکٹ ہے یہ میں نے کسی سے بات نہیں کیا یہ بڑی سٹوری دی ہے آپ نے لیکن اس کو اس طرح سے دیکھئے کہ جو دو کیمپ سے اس وقت چل رہے ہیں نیرٹیف کیمپ اس میں ایک شہباز شریف کیمپ ہے ایک نواز شریف کیمپ ہے آج ندیم ملک صاحب نے انٹرویو بھی کیا سما میں وزیراعظم صاحب کا انہوں نے کلیرلی کہا کہ سہیل الاسلام اس دھرنے کے پیچھے تھے اور اور بہت ساری باتیں انہوں نے کھل کے کہیں ہیں اب یہ جو دو نیرٹیف الگ چل رہے ہیں پارٹی کے اندر یہ کہاں پر لاکے کھڑا کرے گا نون لیگ کو الیکشن میں یا الیکشن کے بعد دیکھیں یہ جو اس طرح کے جو نام لے رہے ہیں I think the prime minister will be in trouble let me tell you that because آپ کے پاس جب تک کوئی proof نہ ہو آپ کسی officer کا یا کسی authority کا آپ نام نہیں لے دیں اگر انہوں نے نام لے لیا ہے and I am sure کہ جس طرح بریگیڈیر رانجہ نے عمران کو challenge کیا تھا کہ you know death sentence مجھے مل جائے لیکن مجھے بتاؤ کہ کہاں یہ کہاں میں نے as MI head of Punjab میں نے اس میں کوئی intervention کی ہے تو I think جنرل زہیر الاسلام I am sure کل نہیں تو پرسو ضرور ایک statement آئے گی ان کی طرف سے کہ آپ ذرا بتائیں مجھے کہ کہاں میں نے اس طرح کام کے I can tell you یہ آئے گی ضرور آئے گی کیوں کیونکہ انہوں نے نام لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ again ایک direct اب آپ کہیں گے کہ ایک confrontation یہاں ہو رہی ہے and this is not a good thing for the state کہ آپ اپنی agencies کو اس طرح آپ ملوث کروا رہے ہو کہ وہ یہ کر رہے وہ کر رہے اگر آپ کے پاس proof ہے ضرور آپ دو لیکن just on assumptions and presumptions اگر آپ یہ چیز دیں گے we are damaging the state very badly right پی جی میری صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ زبردست سے discussion رہی اور ہم نے ایک تجزیہ اور ایک روخ لیا ہے لیکن جو میاں نواز شریف صاحب جس line کو لے کر چل رہے ہیں دو لائنز الگ لگ چل رہی ہیں ایک شہباز شریف صاحب کی ایک میاں محمد نواز شریف صاحب کی اگلے آنے والے وقتوں میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ ایک بڑا confrontation نظر آ رہا ہے establishment میں اور نون لیگ میں اور خاص طور پر میاں نواز شریف میں آج انہوں نے اپنی آخری لڑائی کا آخری ڈراؤن کھیل دیا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی الگ صوبے کے معاملے پر نئے صوبے کے مطالبے پر پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے ایک بریک لیں گے اور ایک نیا نیریٹیو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا یہ بھی راستہ نہیں تھا الگ صوبے پر لانت ملامت کرنے کا معاملہ قومی اسمبلی تک جا پہنچا ہے گزشتہ روز وزیرا سندھ نے فلور آف دی ہاؤس پر ایک بیان دیا جس نے خاصی حلچل مچائی اور ساتھ میں قوات میں قومی اسمبلی میں ایمکیم اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی قیادت میں سندھ کی تقسیم کے معاملے پر آج زبردست گرما گرمی دیکھنے میں آئی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر کڑی تنقید گئی پہلے دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کے بعد پھر اس پر بات وقت کس کی رہونت پہ خواب ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کی لہجے میں یہ وہ شخص تھا دھن تو تقریر کرتا تھا آپ جی بھائی جی بھائی کر کے سکتے تھے معافی مانگے مہاجروں سے معافی مانگے پاکستان بنانے والوں سے معافی مانگے میں کنڈیم کرتا ہوں میں لانت بھیجتا ہوں الگ سوبے بات کرنے والوں کو یہ رویہ یہ رہونیت اور اس طرح کی لانت بھیجنا کسی کی سوچ پر یہ ہمارا عمل نہیں ہونا چاہی کراچی ہمارا ہے کسی کی جاگیر نہیں ہمارے سوال اٹھانے جا رہے ہیں کہ نئے سوبے یا سوبوں کا مطالبہ کیا کوئی غیرانی اقدام ہے پیپلز پارٹی کی پڑھی لکھی قیادت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت پڑھے لکھے افراد ہیں اور اچھا شعور رکھنے والے افراد شامل ہیں اس سہم ترین معاملے کو سیاسی رنگ میں رنگنے کے پر تول رہے ہیں سوال اٹھائیں گے کہ کیا سندھ میں سوبے بنانا ضروری ہے بھی یا نہیں ہے سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ سندھ میں جب بھی نئے سوبے بنانے کی بات آتی ہے ڈیمز بنانے کی بات آتی ہے تو وہ سیاستدان جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں بڑا ویجن لے کر آتے ہیں وہ سیاستدان جو امریکہ سے بڑی ڈگرییں لے کر آتے ہیں ایک بڑا ویجن وہاں کی بڑا ویجن لے کر آتے ہیں اور وہی سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے میری مراد بلاول بھٹو زرداری ہے میری مراد سی ایم سندھ ہے وہی سیاسی بات کو دہراتے ہیں جو پچاس دہائیوں سے سندھ میں دہرائی جاتی رہی ہے آج سے پچاس سال پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی آج بھی یہی بات ہو رہی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں سڑک نہیں بن سکتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادی پہلے دس لگتی اب دس کروڑ ہو چکی ہے تو کیا اس سڑک کو بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا انفرسٹرکچر بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی عبادی کا یہ صوبہ کیا اس میں مزید صوبے بننے یا انتظامی بنیاد پر بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتظامی بنیاد پر کیا نہیں بننے چاہیے کیا حرج ہے اگر انتظامی بنیاد پر سندھ یا پنجاب یا دیگر صوبہ میں نئے صوبے بنے میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہزاروں بار اس معاملے میں ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ صوبے بننے چاہیے یہ نہیں یونیورسٹی سے پڑے ہوئے بلاول بھی مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسوں کی بات کرتے ہیں اب امریکہ سے پڑے ہوئے وزیر اللہ سندھ بھی اسی سوچ کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سوچ ہی دراصل سندھ کی پسماندگی کی وجہ ہے ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہم اس فیکٹر کو اگنور کر سکتے ہیں کہ سندھ کے عوام اب اسی سیاسی بیانیے کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ کسی اور کسی سیاسی بیانیے کو سننا ہی نہیں چاہتے اور اسی وجہ سے سیاستدان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو اندرون سندھ کے حالات ہیں جو ہم مٹھی کے اندر صورتحال دیکھتے ہیں اور جو ہم تھرپارکر کے اندر صورتحال دیکھتے ہیں اندرون سندھ کے انٹرون سرکچر کی جب بات کرتے ہیں جب کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لاشے وہاں پر اب اس حبز کی وجہ سے گر چکی ہے جب ہم کراچی کی حالات دیکھتے ہیں ماضی کے کیا کراچی نہیں بلکہ دیگر پورے سندھ میں پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں کیا انتظامی بنیادوں پر میں بار بار کہہ رہا ہوں انتظامی بنیادوں پر لسانی نہیں انتظامی بنیادوں پر کیا نئے صوبے نہیں بننے چاہیے تاکہ یونٹس ہو اور کیا اس کی مثال ہمیں دیگر ممالک میں نہیں ملتی یہ سیاسی بیانیاں کیسے بدلیں اس کے لئے بات کرتے ہیں سینئر صافر تزیہ کار حافظ تاریخ محمود صاحب کراچی سے مہرسد موجود ہے تاریخ صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کے وقت سندھ میں جب بھی نئے صوبے کی بات آتی ہے یہ ڈیمز بنانے کی بات آتی ہے یہ مزید آگے بڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ سیاست دن جو آکس فورڈ سے یا امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں اور وہ اچھی پوسٹوں پر ہیں وہی سیاسی بات کو دہراتے ہیں جو پچاس دہائیوں سے سندھ میں دہرائی جاتی رہی ہے کیا حرج ہے اگر انتظامی بنیاد پر بار بار کہہ رہا ہوں انتظامی بنیاد پر سندھ یا پنجاب یا دیگر صوبوں میں نئے صوبے بنے اس میں حرج کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ مرتضیٰ آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ صرف سیاسی ہے اور سیاست کا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں صوبے بن جائے یا پنجاب میں صوبے بن جائے یا ملک کے کسی اور حصے میں صوبے بن جائے تو کیا حرج ہے بلکل کوئی حرج نہیں ہے مرزا ہم نے اگر اس قوم کو آگے لے جانا ہے ہم نے اگر مستقبل کی جانے سفر کرنا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے لوگوں کو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں اصول کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہوں گے یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو وہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کے لئے تو بہت بلند و بانگ دعوے کرے مطالبے کرے خیبر پختونخواہ کے اندر ہزارہ صوبے کے لئے یا اپٹابات کے لوگوں کے لئے نئے صوبے کا مطالبہ کرے اور اگر سندھ کے اندر بات آئے تو کہا جائے کہ میں جہاں وہ لانت بھیجتا ہوں اور میں مراد علی شاہ سے کم از کم اس زمان کی توقع نہیں کر رہا تھا جس قسم کی زمان انہوں نے کر سندھ اسمبلی میں استعمال کی وہ ٹھیک ہے کہ آپ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو سکور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پھر اسی طریقے کی اسی ڈگر پر رکھنا چاہتے ہیں لیکن مرتضہ اگر ہم نے معاملات کو معاملہ فہمی سے حل کرنا ہے تو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں صوبے انتظامی بنیادوں پر بننے ہیں یا پاکستان میں صوبے لسانی بنیادوں پر بننے ہیں اگر لسانی بنیادوں پر صوبے بننے ہیں تو پھر بھی میں یہ کہنے میں اگر انتظامی بنیادوں پر بننے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ دو کروڑ سے زائد آبادی والے اس شہر کا کیا قصور ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پر صوبہ نہیں بن سکتا اور سندھ کو تقسیب نہیں کیا جا سکتا لیکن فارمولا ایک رکھنا ہوگا پورے ملک کے لیے انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنائے سندھ میں دو صوبے بنتے ہیں تین بنتے ہیں پنجاب میں چھے صوبے بنتے ہیں خیبر پختونخواہ میں آٹھ صوبے بنتے ہیں جو بھی بنتا ہے اس سے انتظامی بنیادوں پر میرٹ کے مطابق بنائے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اور اس کی اوپر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے جو ہے وہ نصر سہر عباسی نے بھی ایک دفعہ یہ کہا کہ جو یہ خون کی ندیاں بیہ جائیں گی اور فرانہ ہو جائے گی بھئی کیوں ہو جائے گا اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹیو یونٹ ہونے چاہیے اور پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنٹیز کو لوگوں نے ایمپاور کرتے رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے لوگوں نے سسٹم کو ایمپاور کر کے رکھا ہوا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے ان کی توجہ بھی جو ہے وہ پانی کے نلکے کے اوپر ہوتی ہے ان کی توجہ بھی جو ہے وہ گیس کی میٹر لیکن تارک صاحب تارک صاحب ایک پوائنٹ ہزاروں بار اس معاملے پر ہم ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے یہ نہیں بننے چاہیے مگر آج ہم اس سوچ کی بات کر رہے ہیں جو آج سے پچاس دہائیوں پہلے یہی تھی وہی خون خرابہ ہو جائے گا نہیں دے سکتے نہیں توڑ سکتے نہیں بن سکتا ایک شخص بلاول بھٹر صاحب آکسفورڈ سے پڑھ کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں نئی سندھ نہیں دیں گے ہم امریکہ سے پڑھے ہوئے وزیرہ سندھ وہ بھی اسی سہوچ کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سوچ ہی دراصل سندھ کی پسماندگی کی وجہ ہے دیکھیں معاملہ صرف سندھ کا نہیں ہے مرتضہ ہر ایک نے جہاں اس کا بس چلا ہے اس نے لوگوں کا استحصال کیا ہے کسی کا بس چلا ہے تو اس نے جنوبی پنجاب میں استحصال کیا ہے بلوچستان میں جہاں جس کا بس چلا ہے اس نے غریب بلوچ عوام کا استحصال کیا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر جہاں بس چلا ہے وہاں پر انہوں نے ہمارے غریب پشتون بھائیوں کا استحصال کیا ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر ایشیوز کو اٹھائے جاتا ہے عمران خان صاحب نے الیکشن ریفارمز کا بہت شور مچایا پورے پانچ سال گزر گئے مجھے بتایا کہ پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کا جو پروسس ہے الیکٹورل پروسس کے اوپر اعتراضات کرتی ہے اس کے اوپر اپنے خدشات کا اظہار کرتی ہے لیکن گزشتہ پانچ سالوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اوپر آپ کے پرانے شناختی کارٹ کی اوپر مرتضی نہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے نہ آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے نہ آپ کا ٹیکس ایڈیفکٹ بن سکتا ہے صرف ایک کام ہو سکتا ہے پرانے شناختی کارٹ کی اوپر ہے کہ آپ ووڈ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ پرانے شناختی کارٹ کا ووڈ ہر پارٹی کو سوٹ کرتا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو یہ نہیں صحیح کرنا چاہتے ہیں یہ پولیٹیکل ریفارمز یہ الیکشن ریفارمز نہیں لے کے آئے کے معاملہ کیے یہ پانی کے ایشوز کی اوپر سیاست ضرور کرتے ہیں کالا بارگ ڈیم ٹھیک ہے ایک متناز بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے پسماندہ طبقے کی ٹرانس جنڈرز کمیونٹی کی وہ اپنے حقوق کی سخت جنڈ لڑ رہی ہے اور وہ اپنا پہلا سیاسی منشور سامنے لے کر آئے ہیں جو جنڈ اسمبلی میں پیش ہوگا ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اپنے حقوق کی سخت ترین جنگ لڑ رہی ہے وہ ہے ٹرانس جنڈر کمیونٹی یہاں تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی کبھی کبھی نہیں مل سکے ہیں ان کی جان جاتی ہے ان کو راستوں میں گولیاں مار کر مار دیا جاتا ہے ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے حقوق نہیں مل پاتے ہیں وہ اپنے تئی نہ رائٹ کے رہتے ہیں نہ لیفٹ کے رہتے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس نے جنرل الیکشن کے لیے اپنا پہلا منشور تیار کر لیا ہے اس کی ڈرافٹنگ ہو چکی ہے اور یہ منشور اپنے حقوق کو سب کے سامنے لانے اور اپنی سیاسی موجودگی اور اس میں جو سیاسی نظام ہے اس میں سیاسی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے مکمل کر لیا گیا ہے جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے یہ 33 صفات پر مشتمل ہے جس میں نہ صرف مطالبات بھی شامل ہیں بلکہ اس میں صفارشات بھی شامل ہیں جو بڑی ہی اہم ہیں ان میں سے یہ بھی درج ہے کہ یہ کمیونٹی پاکستان کی مین پالٹکس میں کس طرح سے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس کمیونٹی ہے اس کے لیے ایسے حالات سازگار بنائے جائیں جسے وہ بلدیاتی جمہوری ادارے ہیں وہ صوبائی جمہوری ادارے ہیں قومی جمہوری ادارے ہیں وہاں پر اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکیں یہ جو ٹرانس جنڈر اور انٹر سیکس الیکشن جو منیفیسٹو 2018 جس ڈرافٹ کا نام ہے وہ جلدی بتایا جا رہا ہے کہ اکیپی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ساتھ میں جو فیکس آ رہے ہیں وہ بہت حیران کن ہیں وہ فیکس یہ ہیں کہ وہ خیبر پختونخواہ میں خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعات میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے گزشتہ تین سالوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں اب تک تین سالوں میں چون خواجہ سراؤں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے گیارہ سو تین تیس کے قریب خواجہ سراؤں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں ایک رپورٹ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے بلو وینز انہوں نے خواجہ سراؤں پر ہونے والے تشدد کے واقعات کی رپورٹ پر یہ انکشاف کیا ہے اب یہ جو سارے معاملات بڑھ رہے ہیں اس کے لیے جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے یا منیفیسٹو ترتیب دیا گیا ہے اس کا آخر فائدہ کیا ہوگا اس کے لیے اور ان اہم ترین معاملات پر بات کرنے کے لیے اسی منیفیسٹو کو ترتیب والے اور سی ایم خیبر پختونخواہ کی خصوصی کمیٹی برائے ٹرانس جنڈر پرسن حقوق کمر نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ میں موجود ہے بیورو چیف پشاور عبدالحکیم محمد صاحب کمر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں خیبر پختونخواہ میں ہم نے دیکھا کہ تین سالوں میں چون خواجہ سرہ مارے جا چکے بے دردی کے ساتھ گیارہ سے زائد پر تشدد کی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جو نہیں ہوئے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں تشدد کرنے کی سب سے بڑے وجوہات کیا سامنے آتی ہیں دیکھیں جو خیبر پختونخواہ میں دو ہزار پندرہ سے لے کر اور دو ہزار سترہ کے آخر تک جو ہیں وہ چون خواجہ سرہ مارے گئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے بے ہم عداد و شمار کو ساتھ کریں تو انسٹھ خواجہ سرہ آپ تک خیبر پختونخواہ کے اندر جو بے وہیں وہ مارے جا چکے ہیں اگر ہم بڑی بڑی وجوہات کو دیکھیں کلنگز کی تو جو سب سے بڑی وجوہات وہ یہ ہیں کہ تقریبا ان انسٹھ خواجہ سرہوں میں سے تقریبا 43-44 ایسے خواجہ سرہ ہیں جن کو ان کے اپنے ہی دوستوں نے قتل کیا یا جن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھی جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے تھے ان لوگوں نے ان کو قتل کیا تو سب سے بڑی جو ہمارے پاس فگر آ رہی ہے وہ یہ اور اس حوالے سے ڈسٹرک پشاور جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے نمبر پر ہے اور یہ قتل کے جتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں یا جتنے تشدد کے واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ صرف سات آٹھ ڈسٹرک کے اوپر مشتمل ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جگہوں پر قتل نہیں ہو رہی ہے صرف یہی خواجہ سرہ لیکن قتل ہونے والے ان کی جو رپورٹڈ واقعات ہیں وہ تقریبا 69 کے قریب پہنچ چکے ہیں 2018 تک تو سب سے بڑی وجہ تو ہے کہ اپنے دوستوں نے قتل کیا جو ان کے اپنے دوست تھے اس کے بعد یہ جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتے تھے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لین دین کے معاملات کے اندر قتل ہوئے ہیں ایسی فیملیاں بھی ہیں دو تین قتل ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے غیرت کے نام پر گھر والوں نے مارا انہیں لگا کہ خواجہ سرہوں کی جو ہلیہ ہے یا ان کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے ان کی خاندان کی عزت کو جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بنا پر بھی قتل کیے گئے دوستی سے انکار کرنے پر ہم نے دیکھ یہ ایجنسی جو فیورز ہیں وہ نہ دینے کیوں پر ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اندر خواجہ سرہوں کو قتل کیا گیا لیکن کمر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں بھی خواجہ سرہوں پر تشدد ہوتے ہیں واقعات پیش آتے ہیں مگر کیپی میں کیسز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں ریکارڈ پر آ رہے ہیں اس کی ریپورٹ بن رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی سپیشل کام ہو رہا ہے اس پر دیکھیں بنیادی طور پر اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں شاید خواجہ سرہوں کے خلاف تشدد جو ہے وہ زیادہ ہے اور باقی صوبوں میں یا تو نہیں ہوتا اور اگر یا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جو ہمارے پاس اندازیں ہیں یا جو فگرز ہیں تو مہمیں لگتا ہے کہ سندھ میں اور پنجاب میں خواجہ سرہوں کے خلاف جو تشدد ہے وہ خیبر پختنخواہ میں ہونے والے تشدد سے کہیں زیادہ ہے لیکن ریپورٹ نہیں ہوتا اور اسی لئے ہم یہ بنیادی طور پر ہم نے ریپورٹ کرنا بھی اسی لئے شروع کیا اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا بھی اسی لئے شروع کیا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے نہ ان کیسز کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے نہ ان کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے نہ میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو خیبر پختنخواہ میں جو خواجہ سراؤں کا جو صوبائی الائنس سے ٹرانسیکشن چونکہ وہ ان آداد شمار کو جمع کرتا ہے اس کو میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے اس کو حکومت کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے اور باقید ان کو ڈاکومنٹ بھی کرتا ہے ابھی ہم نے 2015 سے 2017 تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان کی دسٹرکٹ وائس ریپورٹ اور ان کی تمام دیگر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ریپورٹ کی صورت میں جو ہیں وہ ابھی بشایہ بھی کی ہیں جو تین سال کے تمام وائلنس کے ڈیٹا کو کور کرتا ہے تو باقی صوبوں کے اندر بھی یقیناً وائلنس ہو رہا ہے خواجہ سراؤں کے خلاف لیکن وہ ڈاکومنٹ نہیں کیا جا رہا اور یا وہ سامنے نہیں لائے جا رہا تو وہ تنظیمیں بہتر بتا سکتی ہیں کہ جو پنجاب یا سندھ کے اندر کام کرتی ہیں کہ وہ واقعات جو ہیں ان کو منظم طور پر ریپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا بیورچی پشاور کی طرف چلتے ہیں عبدالحکیم محمد صاحب آپ کر رہے ہیں ڈیڑھ دہائی سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے خواجہ سراؤ پر جو تشدد کے سب سے ادھا واقعات ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ابھی ریپورٹ میں بھی ہوا پشاور میں خیبر پختونخواہ میں سب سے زیادہ ہے اس کے بیچے اصل محرکات ہے کیا حقائق اور روٹس کیا سامنے آتی ہیں جی دیکھیں غلام مرتضی صاحب جیسے کہ خمرنصیب صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہیں مختلف وجوہات ہیں مختلف روٹس ہیں جو کہ اس قسم کے واقعات جو کہ خواجہ سراؤ پر تشدد کے واقعات سامنے آتی ہیں ریپورٹ کے مطابق کچھ گیارہ سو سے زائد خواجہ سراؤ پر تشدد کیا گیا ہے چون سے زائد خواجہ سراؤ جو کہ ہلاک ہو چکے ہیں مختلف تشدد کے واقعات میں میرے خیال میں جو کچھ بڑے وجوہات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں خواجہ سراؤ کا اور لوگوں کے ساتھ تو یہ دوستیاں ان کے لیے مہنگی پڑ جاتی ہیں اور جتنے بھی واقعات رنما ہوئے ہیں جس میں خواجہ سراؤ کو ہلاک کیا گیا ہے ان کو قتل کیا گیا ہے تو ان میں زیادہ تر یہ واقعات جو پولیس سے ہماری بات ہوتی ہیں سوالے سے کہ ان کی دوستیوں کی وجہ سے ایک دوست رکھتے ہیں اور دوست کو چھوڑنے کے بعد وہ دوسرا دوست تیش میں آگر اس کو قتل کر دیتا ہے یا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں دوسری بڑی وجہ میرے خیال میں جو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے خیبر پختنخواہ میں بالخصوص مختلف قسم کے مختلف طبقے کے لوگ ہیں جو کہ پسے ہوئے ہیں تو ان پسے ہوئے طبقوں میں سے ایک طبقہ جو سب سے زیادہ پسا ہوا ہے وہ خواجہ سراؤ کا ہے ان کے لئے اگر اچھے کوئی قانون سازی تو نہیں ہے لیکن جو انسانی قوانین ہیں ان پر جو عام لوگوں پر لاغو ہوتے ہیں وہ بھی ان پر لاغو کرنے سے گرہزہ ہیں اگر ادارے ہیں پولیس ہیں یا تحافظ فراہم کرنے والے غیر سرکاری تنظیمیں ہیں تو میرے خیال میں یہی پوائنٹ میں یہی پوائنٹ کمر نصیم سامنے رکھتا ہوں کمر نصیم سب کیسز تو سامنے آ رہے ہیں پولیس کا خواجہ سراؤ کو تحافظ فراہم کرنے میں کیا کردار ہے ابھی تک کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کا تو اچھا کام کر رہی ہے خیبر پختونخواہ میں پہلے سے بہتر ہے پچھلی دور حکومت سے اس بار تو وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے دیکھیں دو تین طریقی کی بات ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیس افسر کون ہے کچھ تھانے زیادہ کوپریٹیو ہیں کچھ تھانے کم کوپریٹیو ہیں کچھ ڈی ایس پیز زیادہ کوپریٹیو ہیں کچھ ڈی ایس پیز کم کوپریٹیو ہیں لیکن اگر ہمارا مقصد صرف کیس کو ریپورٹ کرنا یا پولیس کے کردار تک پر بات کرنا نہیں ہے اگر ہم عموماً انصاف تک رسائی کی صورتحال دیکھیں تو جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں گیارہ سو پینتیس کیسز جس میں اندر ہم نے اپنی ریپورٹ کے اندر لائے ہیں ان میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ صفر ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان گیارہ سو تینتیس کیسزوں کے اندر کسی کو کسی قسم کی سزا نہیں ملی پولیس سے فائیار درچ تو کر لیتی ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پولیس سے فائیار درچ کر دیتی ہے تو پھر انویسٹیگیشن اچھے طریقے سے نہیں ہوتی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو عدالتوں کے اندر قوانین اتنے پیچیدہ ہیں اور اتنے ان کے اندر معاملات خراب ہیں قوانین کے کہ جو مجرم ہیں مجرم ہیں ان کو سزا نہیں مل پا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کبھر نسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کا پہنچتا ہے کیسا لگا فیدبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردون وقت کا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکی بات